جو آج یہ ہمارے پر بیٹھ رہی ہے بسی اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے بتاؤں گا ورنہ اپنے خدا پاک کو کیا مو دکھاؤں گا آیا تھا میری چھٹ بڑھ پکت چھٹ نل مہاد گزار کر چلا گیا وہ تو وردی اتار کر کیا بات ہے کیا بات ہے دوستان میں ہوں رضوان علی صابری آپ جل سے جل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی نوٹفیکشن ملتی رہیں السلام علیکم نمشکار سچیکال آدھا دوستو میں ہوں رضوان علی صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جے پوٹوک پی جنس تو دوستو میں آپ کو شوک کروا رہا ہوں یہاں حاجی صاحب کے یہاں استاد شما حاجی صاحب کے یہاں باجرے کبوتروں کا جو کہ ان کے پاس باجرے کبوتر ہیں تو میں آپ کو باجرے کبوتروں کا شوک کرواتا ہوں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ میں بھی شیر و شائری کا شوکین ہوں اور کچھ چھوٹا موٹا ٹوٹا پوٹا لکھ بھی لیتا ہوں پھر بہرحال جب ہم آجی صاحب کے پاس آئے ہوئے ہیں تو آجی صاحب ماشاءاللہ شیر بہت اچھ اچھے پڑھتے ہیں تو آجی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آجی صاحب کوئی ایسا ہمدہ اس موضوعات کے اوپر کوئی شیر پڑھے ہیں ہاں سنیر صاحب نشات عیش میں جو فرض حصی بھول جاتے ہیں نشات عیش میں جو فرض حصی بھول جاتے ہیں انہیں خود درست دینے گردش ایام آتے ہیں انہیں خود درست دینے گردش ایام آتے ہیں جو آج ہمارے پر بیٹھ رہی ہے بس یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا ہے کیا لیے چلے جی خیر اللہ تعالیٰ آپ کو تنروفتی دے تو دوستوں آج میں آپ کو شوک کروں گا بہت بہت بڑا ہے شہر اپنے ایک بیہار لوگ کے ایک شہر آیا چھا ہی وہ کہ پڑھوں ایک مولوی نے مرگ پکڑ کر پکا لیا ایک مولوی نے مرگ پکڑ کر پکا لیا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوا کے کھا لیا تھا جس کا مرگ ڈھونڈتا پڑھتا تا بھی قرار ہر گھر میں جا کے پوچھ رہا تھا وہ بار بار لیکن بچ گیا تھا صرف مولوی صاحب کا ایک گھر جس پر کے احترام میں ڈالی تھی نہ نظر لیکن تلاش مرگ نے ناچار کر دیا ساری عقید رضو کو بیکار کر دیا پوچھا وہ مولوی صاحب سے دیکھا ہے آپ نے جس مرگ کو دروگہ کہتا تھا پیار سے بولے مولوی صاحب کہ میں ستت بتاؤں گا ورنہ اپنے خدا پاک کو کیا موت دکھاؤں گا آیا تھا میری چھت پر فقط چند لمحات گدار کر چلا گیا وہ تو وردی اتار کر کیا بات ہے کیا بات ہے دوستو ماشاءاللہ بہت ہی بہترین حاجی صاحب کے پاس خزانہ ہے شیر و شائری کا تو اسی کے ساتھ میں آپ کو ان کے باجرے کبوتروں کا شوک کرنا دیتا ہوں یہ دیکھا آپ جتنا خوبصورت کبوتر ہے اس کبوتر کو دیکھیں پہلے آپ اور بہت پرانا کبوتر ہے کبوتر ماشاءاللہ جی جی بہت امدہ ہے سب بہترین یہ دیکھیں اس کی آنک کا شوک کرنا دھتا ہوں میں آپ کو یہ آنک کا شوک کرائیں سابس یہ دوستو اس کے ذرہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کا اور مومیا چونچ ہے بہت ہی بہتری غبوتر یہ دیکھیں آپ یہ اس طریقے غبوتر ہے دوستو اور یہ اس کے پر ہیں یہ دیکھیں آپ بھائی دوستو میں اس کو آپ کو لیچے چھوڑ کر دیکھتا ہوں کیا ہٹڈی جوڑ کی کبوتری ہے ماشاءاللہ بہت زبردست بن جوڑ کی کبوتری ہے یہ بہت امدہ اور بہترین دوستو دیکھنے میں مزہ آ جائے گا آپ کو اس طریقے کبوتر لا جواب اور بے مثال کبوتر ہیں دوستو یہ آجی شاہب کے ہاں دیکھ رہے ہیں آپ پرانی نسلیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے اور آج میری جو پہچان ہے وہ اسی لیے ہیں کہ میں پرانے کبوتروں کا شوک کراتا ہوں جو نسلیں ختم ہو گئی ہیں اس دنیا سے ان نسلوں کا میں خوکس کرتا ہوں انہی کے اوپر اور انہی کا شوک کرواتا ہوں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی بہترین کبوتری ہے جو لگائی ہے ہمارے آجی شاہب نے یہ دیکھیں آپ بہت ہی ممدہ اور بہترین چھوڑ کے دکھا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کبوتر اور خوبصورت ماشاء اللہ یہ سارن پوری کبوتر جو ہوتے ہیں ان میں سے ہمارے آجی شاہب نے کروس کیا ہے ہمارے آجی شاہب نے اس سے یہ باجرے کبوتر یہ اسی جوڑے کا ہے تو دوستو ابھی جو میں نے آپ کو جوڑا دکھایا اسی جوڑے کا کبوتر ہے یہ دیکھیں آپ بہت ہی بہترین اور یہ سب مومیا چوچ پنجوں کے کبوتر ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھ بہت اچھے جوڑے لگاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اور یہ گردن آپ دیکھ رہے ہیں گرین شیٹ کس طریقے کا شیڈ ہے اس کا بہت امدہ اور بہترین کبوتر ہیں یہ یہ دیکھیں آپ لا جواب اور بےمثال کبوتر اسی کے ساتھ اس کو میں چھوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت ہی اچھا کلیکشن ہاجی ساب کے پاس ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاجی ساب کو ہاجی اسی طریقے سے بیڑ جاتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کے نوازی ہیں ماشاء اللہ جوڑا اس سے لگانا ہے یہ جوڑا اس سے لگانا ہے ہاجی ساب ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بچے یہ دیکھیں دوستو یہ مادہ لگائی ہوئی ہے اس باجرے کبوتر سے بہت لا جواب مومیا چوچ کے آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مادہ اس سے لگائی ہے دوستو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ جواب نہیں کیسے کیسے نایاب کبوتر رکھیں حاجی صاحب نے آپ کو مزہ آ جائے گا یہ حقیقت ہے یہ دیکھیں آپ کس طریقے کے کبوتر ہیں خوبصورت خوبصورت یہ کبوتر آپ کو جے پوٹو پیجنس کے اوپر ایکنے کو ملیں گے لا جواب اور بے مثال کبوتر ہیں دوستو یہ دیکھیں آپ آپ شوک کر رہے ہیں استاد شماح حاجی صاحب کے ہاں میں آپ کو اس کی آنک کا شوک کروا دیتا ہوں یہ اس کی آنک کا شوک کر سکتے ہیں آپ اور مٹھ میلی چونچ کلنوں کے کبوتر ہیں مومیہ چونچ کے اندر کلنوں کے یہ دیکھیں آپ اور یہ آپ اس کا گجرہ دیکھ سکتے ہیں اگدم گرین بہت ہی امدہ اور لا جواب بے مثال شوک حاجی صاحب نے کر رکھا ہے اس عمر کے اندر بھی کیونکہ ان سے چلا پھرا نہیں جاتا پیرالائزڈ ہے اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کا جو جذبہ ہے کبوتر پروری کے اندر وہ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ آج بھی وہ بیٹھ کے بکھائیں طرح سا کیمرہ ان کی طرف حاجی صاحب چل کر نہیں سکتے اس کے باوجود جذبہ ایسا ہے حاجی صاحب کا ماشاءاللہ آج ساپ جو ہی اسی طریقے سے وہ داتے ہیں اوپر اور اسی طریقے سے کبوتر یہاں پر سمالتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آجی صاحب کی کبوتر یہ میں چھوڑ کے آپ کو دکھتا جاتا ہوں دوستو یہ مادہ ماشاءاللہ درات سائز کی بڑی ہٹٹی کی مادہ لگائی ہے آجی صاحب نے یہ مادہ ہے بہت ہی امدہ اور بہتری یہ اس کی آگ کا آپ شوک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس طریقے کے پر ہیں اور بہت ہی خوبصورتی لیے ہوئے یہ کبوتر ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں دیکھتے رہ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کبوتری داور سائز کا بڑے کلے مگس کا کبوتر حاجی صاحب نے جوڑے لگا ہے ماشاءاللہ دیکھ کے اس طریقے کے کبوتروں کو دل خوش ہو جاتا ہے دوستو یہ دیکھیں آپ بہت ہی بہترین کبوتریں ساہب ماشاءاللہ دیکھیں ان کی گرین گردن اس طریقے کا کبوتر ہے اور یہ اس کی آنکھ کا شوک کر سکتے ہیں یہ اس کی آنکھ ہلکی ہلکی گلابی لیے ہوئے تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں ہاں بھاجی صاحب کے کبوتر اور اس کے ساتھ میں ایک مادہ کا اور شوک کروا گئے سارے کبوتر باہر مکال کے شوک کروا گئے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں ایک اور مادہ کا میں آپ کو شوک کروا جاتا ہوں ہاں بہت ہی خوبصورت لا جواب اور بے مثال مادہ یہ دیکھیں ہاں چھوٹے جسم کی پتلی سی کبوتری ہے یہ لا جواب اور بے مثال دوستو یہ دیکھیں ہاں اس طریقے کے کبوتر ہیں اور یہ سب پرکینچ ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں حاجی صاحب سلفر نہیں سکتے اس لئے یہ پرکینچ کر رکھے ہیں بہت اچھی کبوتری ہے سب حاجی صاحب مادہ آگیا ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر کر رکھے چلیے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں استاد شما حاجی صاحب کے یہاں پر کبوتر اور یہ باجرے کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کبوتروں کو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کیا سٹینڈنگ ہے ان کی بخول ہمارے حاجی صاحب کے کے بلکل علیف ہیں یہ دیکھیں آپ علیف کی طرح ہی ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی سٹینڈنگ دیکھیں بہت بہترین لا جواب بے مثال چھینٹے والے کبوتر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بہت صاف شفاف باجرے کبوتر بھی آپ کو ان میں نظر آ رہے ہوں گے کچھ کلسرے مکس کبوتر ان کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو دوستو آپ کو ویڈیوز کیسی لگی اور یہ بتائیں یہ دیکھیں آپ سب کی سٹینڈنگ دیکھیں ماشاءاللہ چلیے تو دوستو آپ اسی کے ساتھ اگر آپ نے جیپو ٹوکی جنگ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو اسی خوبصورت خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو دوستو اللہ حافظ گڑبائے نمشکار فرمی لئے